اسلام علیکم اور بلکم دو نائنٹھ پارٹ آئیے گرافک ڈزائن کورس آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ اے ٹو زی دیکھنے جا رہے ہیں کہ یہ ٹائپ پاغرافی آخر کس بلا کا نام ہے تو بنا وقت ضائع کیے آئیے شروع کرتے ہیں کیا آپ پریشان ہیں سیرف اور سین سیرف فونٹ کے ڈیفرنس کو لے کے یا آپ ٹائپ فیس اور فونٹ کو لے کے کنفیوز ہیں کیا آپ کو ہزاروں فونٹ میں صحیح فونٹ چیز کرنے میں مشکل آتی ہے یا کن دو فونٹ کو ایک ساتھ استعمال کرنا ہے یہ آپ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے ہیں ساتھ سے ساتھ لیڈنگ کرننگ لائن سپیسنگ لیٹر سپیسنگ یہ چیزیں کیا ہیں یہ سب اور بہت زیادہ امپورنٹ ٹپس آئیے شروع کرتے ہیں فونٹ بسیکلی انسانوں کی طرح ہوتے ہیں اور ان سے ایک ایموشنل کنیکشن یا دوستی رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے آگے جا کے میں آپ لوگوں کو اسی طرح کی کچھ لیم اگزامپل سے شروع کروں گا کہ فونٹس اور انسان کس طرح سے کامن ہوتے ہیں بہت یاسان الفاظ میں میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ ٹائپوگرافی ہوتی کیا ہے ہم کوئی بھی ڈیزائن دیکھتے ہیں اس میں جو بھی چیز لکھی گئی ہو بسیکلی جو بھی سارا ٹیکسٹ ہوتا ہے کسی بھی ڈیزائن میں اس کو ٹائپوگرافی کہتے ہیں اور ٹائپوگرافی ایک ڈیزائن میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہ ایک ڈیزائن کو ایک کانٹیکس دیتا ہے اگر ڈیزائن میں لکھائی نہ ہو تو اس کو ہم فوٹوگرافی یا ایک آرٹ کا نام دے سکتے ہیں لیکن ڈیزائن میں جیسا کہ ہم لوگوں نے پہلے پڑھا تھا کہ ڈیزائن کا کوئی نو کوئی فنکشن ہوتا ہے آرٹ ایک خوبصورت دیکھنی والی چیز ہو سکتی ہے جس کا کوئی فنکشن نہ ہو جو کہ ایک آرٹسٹ ایکسپریشن ہو لیکن کوئی بھی چیز اگر ڈیزائن ہوئی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس ڈیزائن نے بنائی ہے اس سے زیادہ وہ جس لوگوں کے لئے ڈیزائن ہوئی ہے چیز وہ زیادہ میٹر کرتا ہے لہٰذا ڈیزائن کا ایک بہت زیادہ اہم کردار جو چیز ادا کرتی ہے وہ ہے ٹائپوگرافی اگر آپ اپنا دھیان شروع میں ٹائپوگرافی پہ صرف لگائیں ایز ای ڈیزائنر اور اگر آپ اس کو صحیح طرح بنانے میں کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یقین کریں آپ اپنے آپ کو ایک ڈیزائنر کہلوا سکتے ہیں سچ اس دی امپورٹنس آف ٹائپوگرافی اور یہاں پہ میں آپ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹپ دیتا چلوں ٹائپوگرافی کے لحاظ سے کہ ہم ٹائپوگرافی کو جتنا زیادہ سائنس کی طرح ٹریٹ کریں مراد اس سے یہ ہے کہ ہم رولز کو فالو کرتے ہوئے جو جو ساری ہمیں باتیں بتائی جا رہی ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے ٹائپوگرافی اپلائے کریں ڈیزائن میں تو ہمارے لئے وہ بہت زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم لوگ اس کو ایز این آرٹ ایک چیز استعمال کریں اور ہم لوگ اس میں بہت زیادہ ایکسپریمنٹیشن یا اس کو بیوٹی فائے یہاں بہت ہی فینسی کرنے کی کوشش کریں سو ان شارٹ وینڈ اٹ کمس تو ٹائپوگرافی پلے اٹس سیف سپیشلی جب آپ شروع میں ہیں اپنے ڈیزائن کریئر کے سیف فانٹس کا استعمال کریں آپ کو آگے جا کے جو جو ٹائپوگرافی کے رولز بتاؤں گا ان کو فالو کریں اور بہت کم ایکسپریمنٹ کریں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹائپوگرافی سیکسیسفل یا انسیکسیسفل ہونے کا صرف ایک ریزن ہے پر صرف اس ایک پیمانے پہ ہم لوگ ایویلویٹ کرتے ہیں کہ ٹائپوگرافی اچھی ہے یا نہیں اچھی وہ ہے چیز ریڈیبلیٹی ریڈیبلیٹی سے مراد یہ ہے کہ ویور کتنی آسانی سے وہ جو ساری ٹائپوگرافی ہے اس کو پڑھ پا رہا ہے یا اس کو کتنی مشکل آ رہی ہے تو اگر آپ جو بھی چیز بنا رہے ہیں وہ آسان ہے پڑھنے میں وہ یقین ہے اگر آپ رولز فالو کر کے بناتے ہیں تو وہ آسان ہی ہوگی پڑھنے میں تو بیسکلی آپ کے ڈیزائن میں ٹائپوگرافی سیٹ ہے لیکن اگر ویور کو آپ کی ٹائپوگرافی پڑھنے میں مشکل آ رہی ہے کلرز کا ایشو ہے سائز کا ایشو ہے فونٹس ڈیفرنٹ قسم کے استعمال ہوئے ہیں یا ان کی پلیسمنٹ یا آئلائنمنٹ میں مسئلہ ہے تو ٹائپوگرافی میں کہیں نہ کہیں ویک لنک ہے سو ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا کیونکہ اینڈ پہ میں ٹائپوگرافی کے بہت زیادہ امپورٹنٹ آپ لوگوں کو رولز بتاؤں گا جن کو فالو کر کے ہم لوگ اپنی ٹائپوگرافی کو سیف رکھ سکتے ہیں اور صحیح رکھ سکتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آتے ہیں ہمارے پاس سیریف فونٹ اور سین سیریف فونٹ یہاں پہ ہم لوگ ایک میٹا فر یوز کرنے جا رہے ہیں اور شاید یہ تھوڑا لیم بھی لگے لیکن یقین کریں کہ آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ آسان انیلوجی ہے وہ اکثر موویز میں ایک بڑا مشہور قسم کا ڈائلوگ آتا ہے کہ اس دنیا میں دو طرح کی انسان ہوتے ہیں وہ اچھے برے بھی ہو سکتے ہیں وہ کسی چیز سے سبق سیکھنے والے یا کسی چیز سے ڈسکروج ہونے والے بھی ہو سکتے ہیں پیسیمسٹ اپورچنسٹ بھی ہو سکتے ہیں کوئی بھی ہو سکتے ہیں پلکل اس مووی کے ڈائلوگ کی طرح ہم ہر فونٹ کو ان دو کیٹگریز کے اندر ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں پہلے فونٹ کی کیٹگری ہے ان کو ہم کہتے ہیں سیریف فونٹ اور دوسرے فونٹ کی جو کیٹگری ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں سین سیریف فونٹ سیریف اور سین سیریف میں ایک ویجول ڈیفرنس ہوتا ہے اور آبیسلی ان کے نام میں بھی ڈیفرنس ہے اس کی چھوٹی سی یاد کرنے کی نشانی یہ ہے کہ جس کا لمبا نام ہے بسکلی وہ سادہ فونٹ ہے اور جس کا چھوٹا نام ہے وہ تھوڑا سا فینسی فونٹ ہے یہ میں ابھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں بسکلی جو سیریف فونٹ ہوتا ہے اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لیٹرز کے نیچے یا ان کے اینڈ پر چھوٹی سی ڈنڈی ہوتی ہے اس کو ہینڈل کہہ سکتے ہیں آپ اس کو ہاتھ ہیں اس کو پاؤں کہہ سکتے ہیں ایم شور اس کی کوئی اصل ٹرم بھی ہے کافی پہلے شاید یونیورسٹی لائف میں پڑی ہو بارال آپ لوگ اس کا نام ضرور دیکھئے گا مجھے بھی بتائیے گا جس فونٹ میں اس طرح کے ہینڈلز ہوں اس کو ہم لوگ کہتے ہیں سیریف فونٹ اور سین سیریف فونٹ کیونکہ جو سین ورڈ ہے اس کا مطلب فرنچ میں ہوتا ہے مطلب ہینڈل کے بغیر جو فونٹ ہیں جن کے بالکل سٹریٹ ایجز ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ کہتے ہیں سین سیریف فونٹ ان دونوں فونٹ کی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پرسنیلٹیز ہیں ہم لوگ آگے جا کے بات کریں گے اس پہ مزید لیکن اب تک کے لئے میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ جب بھی آپ کنفیوز ہوں go for a سین سیریف فونٹ سین سیریف میں بھی کچھ چند گو ٹو فونٹ ہیں جن کا استعمال کرنا سب سے زیادہ سیف ہے تو یہ بھی میں آپ لوگوں کو لازم بتا دوں گا اور کچھ مزید نیچے لنکس ہیں ویڈیو کے اینڈ پہ آپ لوگ جا کے لنکس پہ مزید ان کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں سو تھوڑی سی کنفیوزن دور ہوئی ہے آئی ہوپ آپ لوگ بڑی دیسی طریقے سے جس طرح سے میں نے یہ ساری چیزیں یاد کیمی ہیں اس طرح یاد کر رہے ہیں بٹ آئی ڈو ریکمینڈ کہ آپ لوگ جا کے پڑھیں ان کی صحیح ٹرمنالجیز استعمال کریں ویسے تو بی آنسٹ کوئی پوچھے گا نہیں آپ سے آگے جا کے آپ لوگ کو تھوڑی سی مزید لیم اگزامپلز برداشت کرنی پڑھیں گی لیکن ٹرسٹ می امید ہے مجھے کہ آپ لوگ کونسپس صحیح طریقے سے سمجھیں یہ ٹائپ فیس اور فونٹ میں کیا فرق ہے ٹائپ فیس بسیکلی جس طرح ہم لوگ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں نا سارے ایک ساتھ ایک گروپ کی شکل میں ایک یونٹ کی شکل میں سیم اسی طرح ہوتا ہے اور فونٹ بسیکلی اس کی ایک الگ پہچان ہوتی ہے اور ایک سنگل سیٹ اف ٹائپ ہوتا ہے تو یہ تو کئی بات آپ لوگوں کو چھوٹے سی اگزامپل دینے کے لیے لیکن ٹائپ فیس بسیکلی ایک فونٹ فیملی ہوتی ہے اگر آپ لوگوں نے ایریل دیکھا ہو کبھی ورڈ میں یوز کیا ہو یا کبھی پوٹو شاپ ایلسٹریٹر میں کبھی آپ لوگوں نے یوز کیا ہو ایریل کے اندر بہت زیادہ ویرینٹس آتے ہیں بولڈ آتا ہے لائٹ آتا ہے ریگولر آتا ہے میڈیم آتا ہے ایکسٹر بولڈ آتا ہے بلیک آتا ہے راؤنڈی آتا ہے تو یہ سارے ڈیفرنٹ ویرینٹس ہیں بسیکلی یہ جو مل کے ایک فونٹ فیملی بنتی ہے اس کو ہم ٹائپ فیس کہتے ہیں تو جب بھی آپ ایک پروجیکٹ میں ٹائپ فیس چیز کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ لوگوں کو فلیکسیبیلٹی بہت زیادہ ملتی ہے آپ لوگ کا آپشن بہت زیادہ ملتے ہیں آن ڈی آدھر ہینڈ ٹائپ ایک ایسی چیزیں جس کی کوئی فیملی نہیں ہے جس میں ایک نارمل قسم کے اٹیلیکس بولڈ اور ریگولر یہ تین ویرینٹس تو ہو سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اس کے کوئی ویرینٹس نہیں ہوتے سو شروع میں خاص طور پر آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ فونٹ فیملیز یا جو ٹائپ فیسز ہیں وہ یوز کریں نیچے میں نے کچھ لنکس بھی دیا میں آپ کو دسکرپشن باکس میں جس میں آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے سیف فونٹ فیملیز ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہو شروع میں اپنے پروجیکٹس کے لئے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ڈسکریج کر رہا ہوں ایکسپریمنٹ کرتے رہیں اور ٹائپوگرافی سیکھنا آپ کو آئے گی اسی طرح سے جس طرح آپ ایکسپریمنٹ کریں گے اور نئے نئے پٹھے پنگے لیں گے کون سے پروجیکٹ میں کس قسم کا فونٹ استعمال کرنا ہے یہ بہت زیادہ ٹرکی چیز ہے لیکن اگر آپ اس چیز کو سمجھ جائیں اور اس چیز کو صحیح طریقے سے پلائے کرنا شروع کر دیں تو بہت جلد بہت جلد آپ کے جو ڈیزائن ہیں وہ بسکلی امپیکٹ فل ہونا شروع ہو جائیں گے جس طرح سے ہم نے لازٹ ویڈیو میں دیکھا تھا کہ ہم لوگ ایک ڈیزائن کا جانرہ یعنی دیزائن کا سٹائل یعنی دیزائن کی کیٹیگری وہ ہم پروجیکٹ میں چوز کرتے ہیں بائی دے وے اگر آپ لوگ نے لازٹ ویڈیو نہیں دیکھی تو آئی ڈو ریکمینڈ جا کے لازم چیک کریں جس طرح ہم لوگوں نے کلرز ڈیزائن کیٹیگری کے لحاظ سے چوز کیے تھے اس طرح فونٹس بھی اگزیکٹلی اسی طرح ڈیزائن کیٹیگری کو مدنظر رکھتے ہوئے یوز ہوتے ہیں فار اگزامپل جیسے لگجری میں ہم نے دیکھا تھا کہ بلیک گولڈ بیج اس طرح کے کلرز کا استعمال ہے یا سلور کا استعمال ہے اس طرح ہی اگر ہم ان میں فونٹس استعمال کریں گے تو ہم لوگ بہت ہی لگجری لکنگ جو کہ سیرف فونٹ سے زیادہ تر ہوتے ہیں یا اگر سین سیرف فونٹ بھی ہیں تو وہ بہت ہی پتلے بہت ہی انگولر جن کا بہت زیادہ ایک کریکٹر ہے ایک پرسنیلٹی ہے ہم لوگ ویسے فونٹس یوز کریں گے جو ہمارے ڈیزائن کی ایک ویجول ایس تھیکس ہے اور جو ڈیزائن کی کیٹیگری ہے لگجری اس دونوں کو کمپلیمنٹ کریں سو آپ کو آسان اور لیم اگزامپل کے دور سمجھاتا ہوں کہ یہ بسیلی کس طرح سے اپنے فونٹس لٹ کرنے ہیں امیجن کریں آپ کسی پارٹی میں جاتے ہیں تو آپ ایک اوویسلی ڈیفرنٹ قسم کا پارٹی ویئر تھوڑا سا سیمی فارمل ہو کے شاید جائیں اگر آپ کسی کیجول ریسٹورن پر جاتے ہیں سیمی اسی طرح آپ کو اوکیزن دیکھنی ہے کہ آپ جو فونٹس استعمال کر رہے ہیں وہ کس ڈیزائن کیٹیگری کے لئے استعمال کر رہے ہیں اگر وہ ایک بہت ہی پریمیم دیکھنے والی چیز ہے تو وہ فونٹ کو دیکھ کے پریمیم نیس آنے چاہیے اگر آپ اس طرح کا گھٹیا دیکھنے والا کومک سین یوز کر لیں گے تو یقین کریں آپ کو ڈیزائن کو کوئی سیریس نہیں لے گا پریمیم نیس اور ایلیگنس دو دور کی بات ہے تو بڑا کوئی چیپ قسم کا برینڈ لگ رہا ہے ساتھ ساتھ اگر آپ کو بہت ہی الٹرا پریمیم قسم کا فونٹ یوز کر لیتے ہیں لیکن آپ کا برینڈ جو ہے وہ کوئی چائنہ ٹائپ کالٹی ہے تو اگین آپ وہ لوس کر جاتے ہو چیز کہ آپ کے ویجولز اوور پرامس کر رہے ہیں آپ دکھا رہے ہیں اپنا برینڈ کو لکشری برینڈ لیکن آپ کے جو کالٹی ہے وہ اس چیز کو جسٹیفائن نہیں کر رہے ہیں سو ہمیشہ میک شور کریں کہ آپ کے فونٹس آپ کے کالرز جو آپ کا برینڈ ہے اس کو صحیح طرح سے پورٹری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں ابھی میں آپ کو جلدی سے کچھ اگزامپلز دکھاتا ہوں کہ کس طرح کے ڈیزائن پروجیٹ میں آپ کو کس طرح کے فونٹس سلٹ کرنے چاہیے ہیں جس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کچھ لکشری برینڈ کے لوگو ہیں اور ویڈن ایکسپشن آف لوی ویٹون کا جو فونٹ یوز ہوا ہے اس کے علاوہ سارے ہی سیری فونٹس ہیں سو اگین اگر ہم ایلیگنس یا لکشری ریپیزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم لوگ سیری فونٹس کا استعمال کرتے ہیں لائکوائز یہ کچھ ٹیک یا الیکٹرونکس کے برینڈز ہیں اور ان میں ہم دیکھ سکتے ہیں آئی ٹھنک ویڈن ایکسپشن آف سونی اور ٹی موبائل اس کے علاوہ باقی سب میں سینس ایری فونٹس ہوئے ہمیں تو اگر ہم نے ٹیکنالوجی یا موڈرن ریپیزنٹ کرنا ہے برینڈ کو تو ہم لوگ سینس ایری فونٹس کا استعمال کرتے ہیں ہم فونٹ پیرنگ اگر آپ کا ذہن چلنا شروع گیا اور آپ میری لیم اگزامپلز کو فالو کرتے آ رہے ہیں تو ایم شوریل بی ایبل تو ناو کنیکٹ دے ڈوٹس انسانوں میں شادی ہو سکتی ہے تو یا فونٹس میں کیوں نہیں ہو سکتی سو ون اف دی امپورنٹ تنگز ویڈو ویڈو ای پروجیکٹ اس فونٹ پیرنگ جی ہاں ہم دو مختلف فونٹس کو ملا کے پیر کرتے ہیں آپ لوگوں نے بہت زیادہ برینڈز کو دیکھا ہوگا کہ وہ ایک سے زیادہ فونٹس استعمال کرتے ہیں اور ایک سے زیادہ فونٹ استعمال کرنا کیونکہ اگر آپ ایک ہی فونٹ لے کے یوز کرتے رہتے ہو تو وہ تھوڑا سا بورنگ ہو جاتا ہے تھوڑا سا مناؤنس ہو جاتا ہے اس لئے ایک سے زیادہ فونٹس استعمال کی جاتے ہیں اگین کوشش کریں شروع میں آپ اپنے جو فونٹس ٹوٹل نمبر آف فونٹس ہیں ان کو دو ہی رکھیں دو سے زیادہ نہ رکھیں تین یا چار اگر دیفرنٹ فونٹس استعمال کرتے ہیں وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور آنکھ کو سمجھنے اور دیکھنے بھی بھی تھوڑا سی کمپلیکسٹی آتی ہے تو تو اس دے سیف نمبر تو گو اگر رول تو فالو اس بسکلی آپ ہیڈنگ کے لیے دیفرنٹ فونٹ رکھتے ہو اور باقی باڈی ٹیکسٹ کے لیے ڈیفرنٹ فونٹ رکھتے ہو سو دو فونٹس کی کمپیٹیبلیٹی کیسے بنتی ہے اگر رول آف تھم ہیئر اس کے آپ ایک سیرف اور ایک سین سیرف فونٹ کو ملائیں یہ بسکلی آپ کے دماغ یہاں آپ کے آنکھ پر زیادہ وزن نہیں ڈالتا اور آپ کی آنکھ آسانی سے ڈیفرنشیئٹ کر پاتی ہے دو ڈیفرنٹ فونٹس میں آئیے مزید میں آپ لوگوں کو فونٹ پیئرنگ کی کچھ اگزامپلز دکھاتے ہیں اب آتی ہے ہمارے پاس چار بہت ہی زیادہ خوفناک ساؤنڈ کرنے والی ٹرمینالوجیز یہ بسکلی ہیں کیا لیڈنگ کرننگ لائن سپیسنگ اور لیڈر سپیسنگ آئیے میں آپ کو بہت آسان طریقے سے بتاتا ہوں کہ یہ چار کیا ہیں لیکن جانے سے پہلے ان چار ٹرمینالوجیز کو لازم نوٹ کریں اور ان کا استعمال ذرا کیا کریں ذرا ایک امپریشن اچھا بڑھتا ہے لیڈنگ اور لائن سپیسنگ سے مراد ہماری جو پیرگراف میں دو لائنز ہیں ان کے بیچ کا جو ڈسٹنس ہے وہ ہے یہ ہم لوگ زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں یہ کم بھی رکھ سکتے ہیں لیکن ہمیں یہ میک شور کرنا ہے کہ ہم نہ یہ اس کو بہت زیادہ رکھیں نہ اس کو بہت کلوز رکھیں یا کم رکھیں ہمیں بیچ کا ایک ایوریج لائن سپیسنگ وہ رکھنی ہے جو کہ آنکھ کو پڑھنے میں آسانی لگے آبیسلی لائنز کے بیچ کا ڈسٹنس ہمیں بہت زیادہ کلوز بھی نہیں کرنا کہ وہ ایک دوسرے سے ٹچ ہونا شروع ہو جائیں اور ہم لوگوں کو پڑھنے میں مشکل ہو اور اگر ہم لوگ لائن سپیسنگ بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں تو ہماری آنکھ اس چیز میں سمجھنے میں مشکل آ سکتی ہے کہ کیا یہ ایک ہی پیراغراف کنٹینیو ہو رہا ہے یہاں یہ الگ الگ لائنز ہیں کرننگ بیسکلی آسان الفاظ میں کوئی بھی ہم ورڈ لکھتے ہیں ان میں دو کیریکٹرز کے بیچ میں جو سپیس ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کرننگ کچھ لیٹرز جیسے کہ ہم ایکس ایزامپل میں دیکھ سکتے ہیں آر اور وائے وائے اور ٹی ایچ اور آئی پہلے جو دو میں نے بتائے ہیں آر اور وائے کے بیچ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت کلوز ڈسٹنس ہے سیمیلرلی وائے اور ٹی کے بیچ میں بھی بہت کم ڈسٹنس ہے ویراز ایچ اور آئی کے بیچ میں زیادہ گیپ ہے تو اس چیز کو ہمیں مینولی اکثر ایڈجیسٹ کرنا ہوتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے دیفرنٹ فانٹس پہ اور دیفرنٹ کیریکٹرز پہ جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں نشلی لائن میں آئی فور ڈیزائن ایک ڈیویلپ ہوتی ہے آپ فانٹس کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھنا شروع کرتے ہو تو آٹومیٹکلی آپ کرننگ کا صحیح استعمال کرنا شروع کر دو گیا لیٹر سپیسنگ اس کو ٹریکنگ بھی کہتے ہیں جیسے ہم نے تھوڑے دیوالے دیکھا کرننگ کرننگ بسکلی دو کیریکٹرز جو کہ دو الیلفابیٹس ہیں ان کے آپس کی سپیسنگ تھی لیکن بسکلی لیٹر سپیسنگ اور ٹریکنگ ایک پورے ورڈ کے سارے کیریکٹرز کے بیچ کی سپیسنگ ہے سو یہ بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے یہ بہت کم بھی ہو سکتی ہے زیادہ کا ایک ڈیفرنٹ ایمپیکٹ آتا ہے اگر ہم ان کو بہت کلوز کر دیں بہت ٹائٹ کر دیں تو اس کا ایک ایمپیکٹ الگ آتا ہے لیکن ہمیں ہر صورت میں یہ میک شور کرنا ہے کہ ریڈی بلیٹی برقرار رہے ہماری آنکھ آسانی سے پڑھ سکے سمجھ سکے کہ کیا لکھا ہے now we come to the most important part کہ جب آپ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ٹائپوگریفی تو کچھ ایک بیسک رولز ہیں جن کو اگر ہم لوگوں نے فالو کر لیا تو یقین کریں 50 سے زیادہ پرسنٹ کام ہم لوگوں کو آلڈی ہو گیا وہ رولز کیا ہیں آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی چیز ہے ایک لائن ویٹھ یہ ڈیفرنٹ سٹیڈیز کے بعد بسیکلی سائیکالوجی کے طرح ہم لوگوں کو پتا چلا ہے کہ ایک لائن کی سیٹن ویٹھ ہونی چاہیے جو ہماری آنکھ آسانی سے دیکھ سکتی اور پڑھ سکتی ہے اگر اس سے زیادہ لمبی لائن ہو جائے گی تو ہماری آنکھ تھوڑی سی کنفیوز ہو جاتی ہے اور وہ دیکھنے میں چیز اچھی نہیں لگتی اور پڑھنے میں بھی چیز اچھی نہیں لگتی تو آئیے جانتے ہیں کہ لائن کی ایک آپٹیمیم لیندھ کتنی ہونا چاہیے جس طرح کہ ہم یہ پیراغراف دیکھ سکتے ہیں اس کی جو ویٹھ ہے بسیکلی وہ کافی زیادہ ہے اور سائیکالوجی کے مطابق یہ بات پروون ہے کہ جو لمبی ویٹھ کا پیراغراف ہوتا ہے بسیکلی وہ ہم لوگوں کو پڑھنے میں تھوڑی سی مشکل آتی ہے سو ہم نے بسیکلی پیراغراف کی جو ویٹھ ہے بسیکلی وہ ریڈیوز کر دی ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پڑھنے میں زیادہ آسان ہے آئیڈیالی ایک لائن کی ویٹھ آپ کو ففٹی سے سیونٹی کیریکٹرز کے بیچ میں رکھنی چاہیے جو کہ آنکھ آسانی سے پڑھ سکتی ہے اور سمجھ سکتی ہے نمبر دو پہ آتا ہے ہائرارکی کا کونسپٹ جس طرح سے ہم لوگوں نے شروع میں ایک ویڈیو دیکھی تھی سیون پرنسپلز آف ویجوال ہائرارکی اگر آپ لوگ بھول گئے ہیں تو فرسلی ایڈونٹ بلیم یو کافی ٹائم ہو گیا ہے میرے گورس کو آہ جوکس آسائیڈ آپ لوگ جا کے یہ ویڈیو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں ہائرارکی بسیکلی رینکنگ تھی اور یہ چیز ٹیپوگرفی میں بھی اپلائی ہوتی ہے جو زیادہ امپورٹنٹ فونٹ ہوتا ہے جو ہیڈنگ ہوتی ہے پیج کی وہ سکیل میں کلر میں اور ان سب سات پرنسپلز کے استعمال کے درو وہ چیز امپورٹنٹ ہونی چاہیے اور پھر دوسرے نمبر پہ کون سا امپورٹنٹ ٹیکسٹ ہونے چاہیے اور پھر تیسرے نمبر پہ کون سا امپورٹنٹ ہونے چاہیے ٹیکسٹ آئیے میں آپ کو اس کے کچھ بیسک رولز بتاتا ہوں جو آپ کو فالو کر کے آسانی ہو سکتی ہے کہ آپ کس طرح سے ایک اچھی ہائرارکی بنا سکتے ہیں جس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں ٹائپوگرفی میں بھی ہائرارکی ہوتی ہے یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں ایک مین ہیڈنگ ہے سب ہیڈنگ ہے اور باڈی تیسٹ ہے اس کا جنرل رول آف سم یہ ہے کہ ہم باڈی تیسٹ کا جو سائز ہے وہ ڈیٹرمن کریں اور جو سب ہیڈنگ ہے وہ باڈی تیسٹ کے ون فیفٹی پرسنٹ سائز ہو جو کہ بیسکلی ڈیٹ گناہ ہوتا ہے اور جو مین ہیڈنگ ہے وہ تری ہنڈڈ پرسنٹ ہو جو کہ تین گناہ ہوتا ہے تو جس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں اسی پروپورشن کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے یہ ہائرارکی دکھائی ہوئی ہے اگر یہ کوئی فکس رول نہیں ہے آپ اس میں ردو بدل بھی کر سکتے ہیں لیکن سٹارٹنگ میں اٹھ سو گوڈ رول ٹو فالو نیکسٹ اپ کلرز کلرز کا کس طرح سے آپ لوگوں نے فونٹ میں استعمال کرنا ہے اس پہ جلدی سے ایک نظر ڈال لیتے ہیں اگین کلر پہ ہم لوگوں نے پچھلی ویڈیو میں ڈیٹیل میں بات کی تھی لیکن اس پارٹ میں میں تھوڑا سا ٹائپوگرافی کے لحاظ سے کلر پہ ایک امپورنٹ چیز وہ کلیریفائی کروں گا جس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائٹ پر ڈارک بیکگراؤنڈ پر لائٹ ٹیکسٹ دکھایا ہے اور رائٹ والا جو باکس ہے اس میں ہم لوگوں کے لائٹ بیکگراؤنڈ ہے اور ڈارک ٹیکسٹ ہے یہ بسکلی کم کانٹنٹ پر اپلائی چیز نہیں ہوتی اتنی زیادہ جتنی زیادہ کانٹنٹ پر ہوتی ہے فار ایزامپل آپ ایک بہت لمبی چوڑی ویب سائٹ پر کام کر رہے ہیں اگر آپ اس میں ڈارک بیکگراؤنڈ رکھتے ہیں اور لائٹ ٹیکسٹ رکھتے ہیں تو ہماری آنکھوں پر تھوڑے ٹائم کے بعد سٹریس آنا شروع ہو جاتا ہے تو اسی لیے میک شور کریں کہ اگر کوئی بھی چیز ہم ایسی ڈیزائن کر رہے ہیں پیشک وہ ویب سائٹ ہے یا بروشور ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جس میں زیادہ ٹیکسٹ کا استعمال ہے اس میں کوشش کریں کہ لائٹ بیکگراؤنڈ رکھی جائے تاکہ آنکھوں پر سٹرین نہ آئے اور آسانی سے سارا ٹیکسٹ پڑھا جائے نیکسٹ اپ الائنمنٹ الائنمنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے کہ آپ کی جو ٹائپوگرافی ہے وہ پڑھنے میں کتنی آسان یا کتنی مشکل ہے تو آئیے میں آپ لوگوں کو کچھ جنرل رولز بتاتا ہوں الائنمنٹ کے حوالے سے جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں لیفٹ پہ سینٹرلی الائنمنٹ ٹیکسٹ ہے اور رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ لیفٹ الائنمنٹ ٹیکسٹ ہے اگین یہ چیز بھی اگر کم ٹیکسٹ ہے تو اس پہ اتنی زیادہ اپلائے نہیں ہوتی جتنی لمبے ٹیکس پہ اپلائے ہوتی ہے یا زیادہ کانٹنٹ پہ اپلائے ہوتی ہے بیسکلی جو سینٹرلائن ٹیکسٹ ہے وہ پڑھنے میں آنکھ کو مشکل ہوتی ہے کیونکہ بیسکلی لیفٹ ایج اور رائٹ ایج وہ دونوں ایکوال نہیں ہیں اور ہماری آنکھ کسی بھی طرح ایک فکسٹ پیٹرن کو فالو فکسٹ پاتھ کو فالو نہیں کر پاتی اس کے مقابلے میں جیسے ہم دیکھتے ہیں رائٹ سائٹ پہ جو ہمارا لیفٹ ایلائن ٹیکسٹ ہے اس کو آنکھ فالو کرنے میں زیادہ آسانی سے کامیاب ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ جو لیفٹ ایج ہے وہ ایلائنڈ ہے اور ہماری آنکھ آٹومیٹکلی وہاں تک پہنچ جاتی ہے اس کو پڑھنے میں ہمیں کم ٹائم بھی لگتا ہے اور کم سٹریس بھی آتا ہے اس کے علاوہ کچھ زبردست قسم کی ویڈیوز ہیں ان کا لنکھ میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال رہا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ کچھ آرٹیکلز ہیں آئی ڈو ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ لوگ جا کے ان سب آرٹیکلز اور ان ویڈیوز کو اچھی طرح دیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ پریٹس کرنا شروع کریں ٹائپ آگرفی کی بیسیکلی آپ جو بھی ابھی سافر یوز کرتے ہیں اس پر تھوڑا سا کھیلنا شروع کریں لیٹرز کے ساتھ اور ان سے تھوڑا سی دوستی بنانا شروع کریں جس طرح سے میں نے کہا تھا فونٹس بسیکلی انسانوں کی طرح ہوتے ہیں ان سے اموشنل کنیکشن بنانا بہت ضروری ہے سو آئی ہوپ آپ لوگوں نے یہ ویڈیو انجوائی کی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو سیکھنے کو کافی کچھ ملا ہوگا نا آئی ڈا انٹریسٹنگ پارٹ آئی ڈا کورس ہم لوگ اب پریٹس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سو بکل اپ گائز اور میک شور کریں کہ آپ لوگ کا کمپیوٹر پر فوٹو شاپ اور ایلیسٹرٹر انسٹالڈ ہیں پلیز میلے سے کوئی اس قسم کے سوال نہ پوچھے کہ ہم لوگ کس طرح سے انسٹال کر سکتے ہیں میک شور کہ آپ نے یہ ساتھ انسٹالڈ تاکہ ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو سے اوفیشلی کیک سٹارٹ کر سکیں ایم ریلی ریلی ایکسائیڈڈ اور ہم لوگ جا کے کمپیوٹر پر ہم لوگ جا کے کمپیوٹر پر میرا کام ایتنگ بان رہا ہے اس لانگ از آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کرنے کے بھی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے بٹ دو کنسیدر شیئرنگ گرینز اور ہم لوگوٹر پر آمی اترسد لرنگ گرافک دزائن گرافک دزائن پر آمی امفیسائز کرتا ہوں ہر دفعہ کہ بہت زیادہ امپورنٹ سکل ہے آپ لوگ کی کوئی بھی فیلد ہے آپ لوگ کی کوئی بھی بیک گراؤنڈ ہے so i hope you guys are well prepared for the next videos and next part of the course i'll see you guys soon take care اللہ حافظ